دوستو میں آپ کا بہت بہت سواد کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سیم ٹیکنیکل پر دوستو ایک اپ کے بارے میں مجھے کئی دنوں سے میسی آ رہے تھے کہ اس لون اپ کے بارے میں ڈیٹیل دیجئے کس طریقے سے یہ ورک کرتی ہے کیا کیس کا پروسس ہے سارے کے سائے ڈیٹیل بتلائیے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو اسی اپ کے بارے میں بتلانے والا ہوں تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ ہمارے چینل کو جا کے سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئے ضرور کر دیں اور بھائی نوٹیفکیشن بیل کو ان کر کے رہے جس سے کہ آپ سب کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملتی رہے اور آپ اس کا بینیفٹ بھی سب سے پہلے لیتے رہے تو چلیے بھائی چلتے ہیں آپ فڈا وڈ اس اپ کے اندر رہے جان لیتے ہیں اس کے سارے پروسس کے بارے میں اور بھائی ابھی تک ہمارے اگر آپ نے ٹیلیگرام چینل کو جوئن نہیں کیا ہے نا یا ٹیلیگرام چینل کو جوئن کر لو وہاں پر میں آپ کو ارننگ سے لیٹیڈ ایپس وغیرہ کے بارے میں بتلاتا رہتا ہوں جس سے کہ آپ لوگ کو کافی سارا فائدہ ہو جاتا ہے تو آپ لوگ اس کو جوئن کر لو آپ یہاں پر جو کافی ارننگ کر جاؤ گے تو بھائی ایپ کے اندر میں آ چکا ہوں سب سے پہلے تو آپ کو یہاں پر آنے کے بعد آپ کو اپنا موبائل نمبر وغیرہ ڈالنا ہے چلیے میں یہاں پر موبائل نمبر سے اس کے اندر سائن اپ کرتا ہوں تو بھائی دیکھو ایپ کے اندر میں آ چکا ہوں موبائل نمبر وغیرہ سے آپ سائن اپ کر لیجئے گا اس کے بعد یہاں پر آپ کو کچھ اس طریقے کے انٹرفیس یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا سب سے پہلے آپ کو یہاں پر اپنی پرسنل ڈیٹیل ڈالنی ہے آپ کو اپنا نام چوز کرنا ہے اس کے بعد date of birth وغیرہ اس کے بعد یہاں پر آپ کو جو marriage status, religion, education, marriage email id, father, mother name loan کس لیے چاہیے آپ کو resident full address آپ کو ڈالنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو urgent contact نمبر میں آپ کو دو یہاں پر آپ کو نمبر ڈالنا ہے چلیے میں اس step کو فڈاوٹ کمپلیٹ کرتا ہوں تو جیسے آپ یہاں پر پہلا step complete کر لیتے ہو آپ کو یہاں پر جو second step دیکھنے کو ملے گا یہاں پر آپ کو اپنی kyc document submit کرنا ہے سب سے پھلا آپ کو یہاں پر اپنا آدھار کارڈ کا back or front side کا photo دینا ہے اس کے بعد آپ کو اپنا pen card upload کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر take a selfie with آدھار front یعنی کہ آدھار کارڈ کے front side کے ساتھ آپ کو جو یہاں پر اپنی selfie ڈالنی ہے تو بھائی id میں نے یہاں پر submit کر لی ہے id آپ کو بالکل clear ڈالنی ہے تب ہی آپ کے یہاں پر جو یہ لے گا ورنا تو یہاں پر آپ کا بار بار یہاں پر reject کرے گا اس بات کو آپ کو دھیان رگنا ہے آپ کو اس کے بعد یہاں پر آپ کو employment information دینی ہے کس type کا آپ work کرتے ہو company کا نام کیا ہے وہ side detail آپ کو یہاں پر جو ڈال دینی ہے ٹھیک ہے mental income pin code address یہ side detail آپ کو تو بھائی جیسے آپ یہ side detail submit کر دیتے ہو آپ کو یہاں پر جو next option آپ کو ملتا ہے یہاں پر آپ کو fsc code ڈالنا بنانچ name ڈالنا ہے bank کا نام آپ کا کیا ہے اور اس کے بعد اکاؤنٹ نمبر ڈال کے آپ کو یہاں پر جو اس کو submit کر دینا ہے تو کچھ دیکھو یہاں پر میں نے side detail submit ہو چکے یہاں پر آپ کو جو done done والا option یہاں پر آپ کو دیکھ جائے گا submit پر آنا ہے آپ کو اس کے بعد یہاں پر آپ کو man آپ کو یہاں پر جو loan کا topic دیکھنے ہو ملے گا یہاں پر آپ کو جو صرف 7 دن کے لئے loan ملتا ہے بھائی آپ یہاں پر دیکھ کر heroin ہو جائیں گے پریشان ہو جائیں گے 7 دن کے لئے آپ کو یہاں پر جو کتنا loan ملتا ہے یار میں کیا کہوں بھائی اس app نے تو بالکل ہی حد کر دی ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے 5000 کا loan میں آپ کو یہاں پر 3230 روپے آپ کو ملیں گے repayment آپ کو کرنی ہے 5000 تو بھائی بھول کر بھی آپ اس app سے loan نہ لیں loan آپ کو 100% ملے گا کوئی دککت نہیں ہے لیکن یہاں پر آپ کو جو دیکھ سکتے 18 روپے کم سے کم آپ کے یہاں پر جا رہے ہیں تو بھائی 7 دن کے لئے 18 روپے یعنی کی سب سے ٹگڑی لوٹ جو مچائی ہے وہ اس app نے مچائی ہے آپ میں دیکھیں کافیس آئے لوگوں کے یہاں پر کمیٹ آ رہے تھے اس app سے لیٹڈ تو میں نے آپ کو جانکاری دے نہیں تھی میں نے آپ کو جانکاری دے تھی اب آپ کو یہ app کونسی app کے اندر ملے گی اور آپ کو اس app کو download نہیں کرنا اس بات کو میں آپ کو میں clear بتا دیتا ہوں تو بھائی دیکھو اس app کو آپ لیں گے تو اگر یہاں پر آپ کو اگر چاہیے اس app کو اگر آپ کو loan لینا ہے اگر آپ اس طریقے کشمکس سے نکلنا پسند کریں گے تو آپ بھائی اس app کو جو یہاں سے download کر سکتے ہیں app کا نام ہے bird loan app لیکن میں آپ کو بتا دوں bird loan کو پر کافی سارے review میں نے پڑے ہیں تو review بھی آپ کو دیکھ لاؤں گا تو یہاں پر کافی ساری apps آپ کو bird loan کے اندر دیکھنے وہ ملیں گی آپ یہاں پر جو try کر سکتے ہیں میں نے آپ کو جو ایک app کا میں نے proof دکھا دیا وہ کونسی app ہے اس کا نام ہے بھائی vcash app یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ یار کا loan آپ کو ملنے والا ہے اور وہاں سے آپ جو آسانی سے لے سکتے ہیں لیکن آپ کو میں نے بتلا دیا 18 سو روپے بلکل وہاں پر آپ کا جو لگ رہے ہیں آپ یہاں سے نہ ہی لیں تو بہتر ہے آپ لوگ کا فائدہ ہے کیونکہ بات میں آپ کو آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو پرسو نہیں تو ایک مہین آباد دینا تو آپ کو واپس ہی ہوگا وہاں پر تو دوستو یہاں پر sorry یہاں پر میں نے غلط بتلا دیا vcash یہ app کا نام جو میں نے آپ کو بتا رہا ہے اس کا نام ہے credit mitra credit mitra نام سے آپ کو مل جائے گی یہاں پر simple loan والے option پر آپ کو آنا ہے اور یہاں پر loan والے جیسے آپ کلک کرو گے آپ یہاں پر جو آ جاؤ گے اس کے بعد یہاں پر اس app کو لے سکتے loan ٹھیک ہے اب آپ کو اس کو review دکھلا دیتا ہوں بھائی کیسے کیسے review یہاں پر لوگوں نے دے رکھے کیونکہ جو یہ bird loan ہے کافی یہاں پر جو اس کی popularity دیکھنے کو ملی ہے میں نے یہاں پر youtube پر کافی بار اس کی چرچہ دیکھئی ہے یہاں پر اٹھارہ سوٹ پر لے رہی ہو وہ لے رہی ہے تو آپ نے اس app کے اوپر یہاں پر ویڈیو بنائی کیوں کیوں بتا رہے ہو آپ لوگ کو جانکاری دے رہے رہے بھائی میرا کام ہے آپ جانکاری دینا اور جانکاری کے ساتھ میں آپ کو سائی ڈیٹیل بتلاتا بھی ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ کو لینا نہ لینا وہ آپ پر ڈیپینڈ ہے تو آپ اس کو سمجھا کریں کافی سارے بھائی گیان دینا آجاتے ہیں تو بھائی بڑ لون app ڈیٹیل 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 اب آگے آپ کے مرض یہ پلے سٹور س آپ اس کو آسان سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں